آپ سب کے آمد کا شکریہ موزید صافی حضرات تقریباً ایک ماہ اونے کو ہے بلوشتان میں کرونا کے تدارک اور کرونا کے روکتام کے لیے جو لاکڈاؤن کا ڈیسیشن لیا گیا تھا وہ ڈیسیشن انٹیکٹ ہے اور وقتاً فا وقتاً ہم نے بلوشتان کے عوام کے وسیط اور مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے لاکڈاؤن کے فیصلے کے بعد سٹرک میجرز بھی لیتے رہے اور پھر ہمارے حوام کے ہی مطالبے پہ حوام کے ضرورت ہی کے پیش نظر اور انجمن تاجران بلوشتان کے جو تنظیمیں ہیں ان کے مطالبات پہ ان کے ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ ریلیکسیشن بلوشتان کے حوام کو فرام کیے اس زمین میں فیٹل گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہی ایس او پیز ہمارے جو ہے وہ میچ کر گئے پرائی منسٹر صاحب بھی واضح اوپینین کہ کچھ سیکٹرز کو ریلیکس کر دینا چاہیے تاکہ عوام کا جو محمولات زندگی ہے وہ بھی جاری وساری رہ سکے اور لاکڈاؤن کے جو سمرات ہیں وہ بھی عوام تک پہن سکیں تو اس زمین میں ہم نے کچھ سیکٹرز پچھلے دفعہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے تھے کہ جس میں فٹیلائزر ہیں سیڈز ہیں اور ویٹ آرویسٹنگ کے ساتھ جڑے ہوئے جو لیبررز ہیں پیزنٹس ہیں ان کے کام اور ان انسٹریمنٹس کی ٹرانسپورٹریشن اور موومنٹ پہ پابندی ہم نے لفٹ کی تھی اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے شعبے سے جڑے ہوئے لیبرز اور شاپس جس میں ریت بجری سریعہ اور اس طرح کے جو آئیٹمز ہیں ان شاپس اور گداموں پہ بھی جو پابندی آئیت تھی وہ ختم کر دی گئی اور اس کے علاوہ جانوروں کے چارہ اور پرندوں کے لیے دانا اور پرندروں کے شاپس تاکہ ان کو خوراک فرام کیا جا سکے ان دکانوں کو بھی کولی کی اجازت دے دی گئی تھی اور اس کے علاوہ کجور کا چونکہ سیزن ہے رمضان شریف کے لیے وافر مقدار میں جو ٹریڈرز ہیں انہوں نے خریداری کی تھی تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ کجور کے خرید و فروغ پہ اور شاپس پہ جو پابندی ہے اس کو بھی لفٹ کی جائے جو ہم نے کیا اور اوٹل ریسٹرانٹس میں جو ٹیک اوئی سرویس ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن ڈائننگ کی خطہن کوئی اجازت نہیں اب اس صورتحال میں ایک تو حوام کے دو اپینین ہیں ایک مکتب فکر اس آف دو اپینین کہ لوگ ڈاؤن کو سٹکٹ کیا جائے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ ڈاؤن کو ریلیکس کیا جائے خصوصا ہمارے جو ٹریڈرز ہیں ظاہر ہے ان کے شاپس بند ہیں اور ہمیں ان کی مجبوریوں کا اندازہ ہے احساس ہے لیکن جو ٹاپ پیارٹی ہے ہماری فیڈل گورنمنٹ کی یا بھی کسی صوبائی حکومت کی وہ حوام کو کرونا سے بچانا ہے باہر صورت بچانا ہے اور حوام کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں اس لیے ہم حوام سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ معاملات زندگی بھی جاری و ساری رہیں اور زیادہ سختی بھی نہ کی جائے تو وہ تعاون کریں اور اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزاریں اور غیر ضروریتوں کو باہر نہ نکلیں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ حوام یہ جو کچھ اپنے ریلیکسیشن دی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ریلیکس مائنڈ سیٹ کی طرف جانا شروع کر دی ہے انہوں نے تو اگر ہم گزارش کرتے ہیں کہ عوام اگر اس کو سنجیدہ نہیں لیتی تو پھر ہم جو پارشل لاگ ڈاؤن ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم مکمل لاگ ڈاؤن کی طرف جائیں گے اور ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے بلوستان گورنمنٹ نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی عوام ہیں جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں وہ ان کا ماسک پہنا یا شال پہنا یا کپڑے سے اپنا چہرہ ڈامپنا یا مفلر کسی بھی سورج جو ہے ناک اور مو کو ڈامپنا یہ بلوستان گورنمنٹ نے لازمی قرار دے دیا ہے اور اس کی وائلیشن پہ قانونی کاروائی ہوگی اور اس میں یہ کوئی پابندی ہم نے نہیں رکھی کہ صرف ماسک سی ہوگا جس کے پاس جو اویلیبل ہے کوئی بھی کپڑا ہو ہمارے جو ثقافتی مفلر شالز ہیں جسے ہم پٹو بھی کہتے ہیں خیری کہتے ہیں آپ وہ استعمال کریں کوئی اجرک استعمال کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ مو اور ناک کو ڈامپنا بلوستان گورنمنٹ میں لازمی اس لیے قرار دے دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کیریئر ہے تو اس کے ڈراپ لیٹس کی وجہ سے کوئی اور متاثر نہ ہو اور اگر کوئی کیریئر نہیں ہے تو کسی اور سے کرونا جو ہے کا جو امپیکٹ ہے جو اثرات ہیں وہ اس سے محفوظ رہ سکیں آج ہی سے اس حکومتی فیصلے پہ عمل درامت شروع کیا جا رہا ہے اور عوام سے گزارش ہے کہ وہ ان ایس او پیز ڈیسیشن کا خیال رکھیں اس پہ عمل درامت کریں اس کے علاوہ چونکہ لاکڈاؤن کے ساتھ ہی بلوستان گورنمنٹ نے یہ ڈیسیشن بھی لیا کہ ہمارے وہ لو انکم فیملیز کے جو صبح کماتے تھے شام کو کھاتے تھے ڈیلی ویجز کام کرنے والے لوگ ان کے لئے ہم نے راشن کا بندوبست کیا ہم نے انہیں اکیلا نہیں چوڑا اس زمین میں ایک لاکھ ترونجیا آزار فیملیز تک ہم نے فیز ون میں راشن پہنچانے کا احتمام کیا ہے چیتر کروڑ پچاس لاکھ روپے بلوستان گورنمنٹ نے اس کے لئے ریلیز کیے ہیں اور جس اور جس کے تحت اب تک یہ کل شام تک کے ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بتیس ہزار ساتھ سو چبیس فیملیز میں ہم نے راشن تقسیم کیے ہیں ترو ڈپٹی کمیشنرز ترو ایم پی ایز بائیس ہزار دو سو ترپن دیگر جو ہے راشن مختلف فیملیز میں تقسیم کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ فیڈل گورنمنٹ کے توسط سے ایک ہزار ساکھ فیملیز میں راشن تقسیم ہوئی ہے افواج پاکستان کی طرف سے ایک ہزار سے زائد فیملیز میں راشن تقسیم ہوئی ہے اور انجیوز کی طرف سے تیس ہزار مختلف جو مخیر حضرات ہیں انجیوز ہیں آئی انجیوز ہیں ڈونرز ہیں وٹسوائیور جو ویل فیر کے لئے کام کرتے ہیں انہوں نے تیس ہزار فیڈل گورنمنٹ کا احساس پروگرام وہ بھی اسی زمن میں جو عوام لاکڈان سے متاثر ہوئے ان تک فائنانشل اسسٹنس پہنچانے کے لئے انہوں نے یہ پیکش شروع کیا تھا جس کے تحت کیٹیگری ون میں اب تک ایک لاکھ دس ہزار تین سو ستاسی بینیفیشریز ہیں جنہیں ون پوائنٹ ٹو تری بلین روپیز سے کچھ زائد اب تک ڈسپرس کیے جا چکے ہیں اور کیٹیگری ٹو میں چونتیس ہزار چار سو بیس فیم بینیفیشریز ہیں جن کو یہ پیسے ڈسپرس کرنے احساس پروگرام کے تحت لیکن اب تک تین ہزار نو سو پانچ ایسے بینیفیشریز میں یہ پیسے ڈسپرس کیے جا چکے ہیں کرونا کے جو لوکل سپریڈ ہے لوکل ٹرانسپیشن ہے اس پہ ہمیں بھی تشبیش ہے حوام کو بھی تشبیش ہے اور پورے ملک میں جس طرح لوکل سپریڈ ویڈ ریپیڈ پیس آگے بڑھ رہا ہے یقین ہے تشبیشناک صورتحال ہے پہلے ہیں جو زیادہ کیسز آوائل میں سامنے آئے ہیں وہ آوٹ آف جو ظاہرین تھے یا ٹریڈرز تھے یا وہ لوگ جو ایرانی ٹریولنگ سٹری ان کی تھی لیکن اب کچھ خصوصاً گزیستہ آٹھ دس دنوں سے ہماری لوکل ٹرانسپیشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس پہ بڑا اضافہ ہو رہا ہے ابھی رات کو ایک بجے تقریباً پانچ کیسز آئے جو میں نے ٹویٹر پہ شیئر کیے جس کے ساتھ ہمارے ٹوٹل کیسز بن گئے تھے تین سو اکونجا ابھی میرے پاس کوئی ٹیڑھ سے دو گھنٹے قبل اٹھاسی دیگر رپورٹس کے نتائج سامنے آئے ہیں جن میں آٹھ مزید پوزیٹیو ہیں اور یہ سارے لوکل ہیں اور یہ کل ہمارے آج تک ابھی تک جو تعداد بنتی ہے کرونا پوزیٹیو کے وہ ہیں تین سو انسٹھ تری انڈرڈ ان ففٹی نائن اور پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ظاہرین یا ایران سے جو لوگ آئے تھے یہ اس لوکل آپ کا سپریٹ جو ہے جو پوزیٹیو کیسز آئیں اس سے بہت آگے بڑھ گیا ہے لوکل ہمارے ساتھ اب دو سو چودہ ہو گئے ہیں جبکہ جو ایران سے لوگ آئے تھے وہ ایک سو پینتالیس گو کہ اس میں ایک سو بیالیس مجموعی طور پہ پیشنٹس الحمدللہ وہ صحتیابی ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے پانچ ہمارے اس طرح کی مریض وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اور اس زمین میں بلوستان گورنمنٹ اسی لئے گزارش کر رہی ہے کہ آپ احتیاط رکھیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ پچاس ہزار بلوستان کے افراد کا فوری طور پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں تاکہ ہمارے پاس جو ایکچول ٹیجیکٹری ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو سکے فیڈل گورنمنٹ نے ہمیں چودہ ہزار نو سو چیتر ماسک سوری کٹس اور پندرہ ہزار سوپس اور گیارہ سو وی ٹیمز ہمیں بجوائیں آلانکہ ہمارا ہمارا مطالبہ فیڈل گورنمنٹ سے ہے اور ہماری گزارش رہی ہے کہ اس وقت ہماری جو کم از کم جو کیپسٹی ہے پر ڈے ایٹ ہنڈرڈ ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں چوبیس ہزار ٹیسٹ ہم منتلی کر سکتے ہیں اس مطابق تو ہمیں آپ کٹس اور وی ٹیمز فرام کریں لیکن وہ ہمیں ابھی تک فرام نہیں کر سکے ہیں گو کی کٹس اور سواب انہوں نے کافی فرام کیے لیکن گیارہ سو وی ٹیمز کا یہ مطلب ہے کہ صرف گیارہ سو لوگوں کی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں لہذا گزارش ہے کہ اتنی کوانٹی میں وی ٹیمز بھی فرام کیے جائیں ہم مزید تین پی سی آر مشین پر گورنمنٹ نے پروکیور کیے ہمارے پاس موجود ہے ایک شیخ سید میں ہم نے انسٹال کیا دو مزید ہم انسٹال کر رہے ہیں اور یہ جو تین انسٹال ہو جائیں گے پی سی آر مشین اس کے بعد تیرہ سو پچاس مزید لوگوں کا امپر ڈی ٹیسٹ کر سکیں گے اور ٹوٹل ہم کر پائیں گے سترہ سو پچاس ٹیسٹ پر ترمیت ایک خوزدار اور ایک نصیر آباد میں جو لیبارٹری میں اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ مشینیں جو ہیں پی سی آر مشینیں وہ انسٹال ہوں گے اور اس سب کے بعد جو ہے ہماری جو کیپسٹی ہے وہ تین ہزار سے زائد ہو جائے گی فیڈل گورنمنٹ کا ڈیسیشن ہے کہ پر ڈے وہ بیس ہزار ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے گی ہماری یہ گزارش ہے کہ بلوشتان کا حصہ اس پہ بڑھایا جائے کم از کم جب ہماری تین ہزار کی کیپسٹی ہوگی تو پر ڈے تین ہزار لوگوں کے ٹیسٹ کیٹس سواپ اور وی ٹی ایمز ہمیں فرام کریں تاکہ ہم میکسیمم اپنے لوگوں کا ٹیسٹ کر سکیں اور ہماری ذمہ داریاں اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم دو بارڈر سنبھال بیٹھے ہیں ہمارے مشکلات زیادہ ہیں ہمارے وسائل کم ہیں کل یہ بارڈر جب دونوں کھلیں گے فیڈل گورنمنٹ یہ ڈیسیشن تو لینا ہے کل لیتے ہیں پرسوں تو یہ سارا بوجھ جو ہے بلوشتان گورنمنٹ پہ پڑے گا تو بلوشتان گورنمنٹ کو خصوصاً بارڈر ڈسٹکس میں اسی لیول پہ ہمیں سپورٹ کریں اسسٹ کریں ہمارے کارنٹائن سنٹر جو اسٹیبلش ہیں اس کو مزید بہتر کریں ہمیں وہاں پر وینٹی ہائے گا اس کو ہم پراپر کھوپ کر سکیں اس کا وہ چیلنج جو ہمیں سامنا ہوگا تاکہ ہم اس کے ساتھ نبرد آزمہ ہو سکیں اگر ہمارے پاس ایک پیپنٹس کھم رہے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں یہ لوگ پاکستان میں پیل جائیں گے اس سے بڑا اس سے یہ اخص کیا گیا شاید کہ بلوستان میں گندم کی کوئی شورٹیج ہے کتھن کوئی شورٹیج نہیں اسی ہزار جو بوری اس سے زیادہ اس وقت ہمارے ساتھ سٹاک حوالیبل ہیں مزید آر ویسٹنگ کا سیزن ہے بلوستان گورنمنٹ جو ہے ایک لاکھ ٹن گندم ہم خریداری کر رہے ہیں پروکیور کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم جو جو زمیندار ہیں ان کے ساتھ انگیج رہے ہیں اس سے نوٹفکیشن کا ایک ہی مقصد تھا کہ افغانستان یا سندھ یا دیگر صوبوں میں بلوستان کا گندم جو ہے وہ سمگل نہ ہو سکے تاکہ ہم اپنی ضروریات کو جو ہے مقدم رکھتے ہوئے بلوستان عوام کے زیادہ سے زیادہ اپنے سٹاک میں ہم گندم رکھیں تاکہ فوڈ شورٹیج کا مسئلہ پیدا نہ ہو آخر میں ایک نو سا ساٹھ بیڈڈ جو آئیسولیشن فیسلیٹی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کے لیے جتنے بھی ریکوائیڈ ایکپیپنٹ انسٹیومنٹ میڈیسن بیڈز جو چاہیے تھے آلوست ہم نے وہ پروکیور کر لی ہیں ان کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس کے لیے ہم نے ایک لاکھ چونتیس ہزار سرجیکل ماسک بتیس ہزار گلاووز چار سو پی پی سوٹس دو ہزار کے این نائنٹی فائف ماسک چوبیس ہزار نو سو اکاسی پی پی کٹس انچاس ہزار نو سو ستر گوگل دو لاکھ این نائنٹی فائف ماسک اور این نائنٹی فائف بلی این وائٹ ماسک جو ہے ایک لاکھ سنتالیس ستار تیس اور تیس یہ ہم نے پروکیور کی ہیں جو نو سو ساٹھ آئیسولیشن فیسلیٹی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ وہاں پر سارا استعمال میں آئے گا مجموعی طور پہ ہم نے اب تک بلوستان میں ساٹھ کارنٹائن سینٹر جو نوٹیفائیڈ ہیں وہ ہم نے اسٹیبلش کر لیے جن میں ساڑھے چھ ہزار سے زائد افراد کے لیے ہم نے سارے فیسلیٹی اسٹیبلش کر لیے اور اکتر آئیسولیشن فیسلیٹی ہیں پورے بلوستان میں جو تقریبا سترہ سو لوگوں کو اس میں ہم سہولیات فرام کر سکیں گے نو سساٹھ بیڈڈ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نے ابھی یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں مجموعی طور پہ صرف دسٹرک کوئٹا میں چار ہزار لوگوں کے لیے آئیسولیشن فیسلیٹیز ویڈ بیڈز اور انہی کے لیے اسی تناسب سے ونٹی لیٹر اور آئی سی یو دیگر فیسلیٹیز ہم فرام کر رہے ہیں بارے دیگر آپ کا شکریہ اور بلوستان کے عوام سے گزارش ریکویسٹ کہ خدارہ احتیاط کریں اور اپنے زیادہ وقت جو ہے گروں میں گزارے اور گروں سے باہر جو نکلتے ہیں وہ جو ایسو پیز ہیں ایک سوشل ڈسٹنس پلس اپنا چہرہ اپنا ناگ مو وہ ڈام کی رکھیں اور اگر عوام تعاون نہیں کرتی تو پھر میں آخر میں اگرین کہہ رہا ہوں کہ بلوستان گورنمنٹ کو سخت فیصلے کر اس کے علاوہ چھے سو میلین روپیز ہمارے پاس جو یوت انٹرس فری لون مایکرو فینانسنز کے پڑے ہیں وہ ہم اس کو یوٹلائز کریں گے اور دیگر بھی کچھ ہمارے ایسے ایڈز ہیں مدات ہیں کہ جہاں سے پیسہ ہم اس پر پلان کر رہے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں ہم میکسیمم لوگوں تک آؤٹریچ کریں گے ایکسس کریں گے اور لوگوں کو ہم راشن بھی فرام کریں گے مدد بھی کریں گے اور اسی لیے احساس پروگرام کے تحت بلوستان کو جو ساڑھے چھے لاکھ فیملیز تک فائنانشل سپورٹ کی جا رہی ہے ہم وزیرعالہ بلوستان جام کمال صاحب نے بارہا میٹنگز میں بھی یہ کہا ہے پرائم انسل صاحب سے جب پرائم انسل صاحب کوئیٹا تشریف لائے تب بھی ان کو یہی کہا کہ ہمارا کونٹا بڑھا کے دس پرسنٹ کیا جائے مجموعی جس کا مطلب ہے کہ بارہ لاکھ فیملیز کو کیونکہ لاکڈاؤن کا ڈیسیشن لینے کے دن سے آج تک چار لاکھ سے زائد بلوستان کے مزید فیملیز وہ امپاورشٹ ہو گئے ہیں مزید غریب ہو گئے ہیں مجموعی طور پر آج بارہ لاکھ انتیس ہزار فیملی وہ اپنا کچن چلانے کے لیے بلوستان اور فیڈل گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے آٹھ لاکھ انتیس ہزار فیملی پہلے ہمارے غریب تھے ابھی دو مہینے مزید اس کو ہم ایکسٹرنٹ کرتے ہیں تو سات لاکھ بتیس ہزار فیملیز وہ امپاورشٹ ہوں گے اور کل ملا کے پندرہ لاکھ اکسٹھ ہزار فیملی آئندہ دو مہینے بعد بلوستان کے کل انیس لاکھ فیملیز میں سے جو تقریباً پینسٹھ ستر فیصد بنتے ہیں جو اپنا کچن چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے ہماری طرف دیکھ رہے ہوں گے بلوستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے اس بینگ گورنڈ بائی آنر ایبل گورنر بلوستان صاحب سی ایم صاحب نے بارہاں ان سے گزارش کی ہے کہ پراویٹ اسکول کے حوالے سے بعض پراویٹ اسکول کے مالکان فیسوں کے لیے پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں ان کو ٹیکس کرتے ہیں ان سے فیس مانگتے ہیں سکول بند ہے فیس کس بات کی دو مہینے اگر آپ نے نہیں کمائے آسمان نہیں گرتا آپ پہ یہی پیرنٹس جو ہیں اپنا خون پسینے کی کما کے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں سکول والوں مالکوان کو دیتے رہے ہیں اور کوئی اتنا بڑا اکثر سکول کی کوالٹی ایڈوکیشن ہے ہی نہیں ہم چونکہ بلوستان گورنمنٹ ڈیڑھ سال میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ پبلک سیکٹر کو اتنا بہتر بنایا جائے سرکاری سکولوں کو اتنا بہتر بنایا جائے تاکہ لوگ لوئنکم لوگ کم اس کا میڈل کلاس لوگ وہ اس طرف جو اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول بجوائی ہی نہیں لیکن ٹھیک ہے ان کا ایک کنٹریبوشن ہے ہم اس انکار نہیں کرتے بلوستان گورنمنٹ ان کو فیسٹریٹیٹ کیا ہے پہلے بھی کیا ہے ہم گزارش کرتے ہیں پرائیوٹ سکول مالکہ سے کہ وہ پیرنٹس کو تنگ نہ کریں اور ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں بلوستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن جو کنسلٹنٹ کو انہوں نے ٹرمینیٹ کیا گورنر صاحب سے میسیم صاحب سے آپ لوگ کے یہ میسیج پہنچاؤں گا پہلے ہی پہنچایا ان کے نوٹس میں ہے گورنر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ لوگوں کو بے روزگار نہ کریں کیونکہ ہم تو ابھی مزید چودہ سو لوگ مزید ہم کانٹریکٹ پہ رکھ رہے ہیں ہل ڈپارٹمنٹ میں ہم مزید جو ہے پلان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے صفیت فورس وہ لوگ جو بے روزگار ہو گئے ہیں جو رضاکار فورس ہم ریز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کی خدمات کو جو ہے اٹیس کر کے ان کو ایک پروکار ایک پیکج بھی دیا جائے تاکہ ان کا کچن بھی چل سکے ان کو روزگار بھی مل سکے بے روزگاری کا جو ہے خطہن بلوستان اور یہ جو کرونا کا ایشو سامنے نہیں آتا ابھی صرف ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم کوئی سترہ ہزار سے زائد انڈکشن کر رہے تھے ایس این جی ڈی میں کر رہے تھے ایل ڈپارٹمنٹ میں کر رہے تھے یعنی بیس ہزار سے زائد پوسٹوں پہ جو ہے یہ ٹیسٹ اور انٹرویو کا جو ہے حمل اب آغاز یہ ہو گیا تھا تو بڑے پیمانے پہ ہم لوگوں کو روزگار دے رہے تھے یہ ایسی صورتحال آگئی انشاءاللہ اللہ مہربان ہے تو آپ کی تاجران کے ساتھ دوستو شنید بھی ہوئی کل دوبارہ آپ کی میٹنگ ہے تاجر برادری کچھ پریشانی کے علم میں ہے ان کے کچھ ناپوزان ہے تو کل میٹنگ میں اس کو کیا کلیئر پکچر دیں گے آپ آیا وہ کچھ پور سکتے یا نہیں پور سکتے کیونکہ وہ یہ موقف رکھتے کہ ہمارا یہ سیزن دس دن ہے اس کے بعد ہم دیکھیں کلیئر پکچر جو ہے وہ کرونا کا خاتمہ ہی دے سکتا ہے جب تک یہ پکچر کلیئر نہیں ہوتا کہ کرونا کا خطرہ و خطرہ ٹھل گیا ہے اس وقت تک ہم کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے پریشان وہ بھی ہیں پریشان ہم بھی ہیں عوام بھی پریشان ہیں پوری دنیا پریشان ہے کرونا نے سب کو پریشان کیا ہے اور تمام ممالک میں لوگ ڈاؤن کا جو سٹیٹیجی ہے اس پہ عوام جو ہے عمل درامت بھی کر رہی ہے عوام اس کو سپورٹ بھی کر رہے چار چار چھے چھے مہینوں سے چار مہینے تو صرف چائنا میں لوگ ڈاؤن رہی ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں مہینہ ڈیٹ سے زیادہ ہو گیا تو ہم بھی گزارش کریں گے ہمیں پتا ہے ہمیں احساس ہے تاجران کا پہلے بھی ہمارے بھائی ہیں انگیج رہے تھے اب بھی انگیجڈ ہیں ابھی بھی ان کے کہنے پہ کجور ہے کچھ جو سیکٹر ہے انہی کے ریکومنڈیشنز پہ ہم نے جو ہے وہ ریلیکس کیے تھے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کا بنتی ہے جو لوکل سپریٹ جس طرح آگے بڑھ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہفتہ دس دن بعد لوگ خدا کر یہ کہیں گے کہ خدا رہا سارے شاپس بند کر دیں اور ویسے بھی رمضان شریف کا پہلا عشرہ جو ہے مارکیٹ میں زیادہ ویسے کام نہیں ہوتا ہوتل ویسے بند ہو جاتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں تاجران سے ہم نے میٹنگ کرنا ہے ابھی تیہ کرنا ہے